موسیقی 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 کا سنکیت دیا ہے چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت نے اپنی رننیتی پر کام شروع کر دیا ہے اس بات کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت نے حال ہمیں پانچ ہزار پانچ سو سمودری میل سے ادھکی سمودری یاترہ پر اپنے دو یو دپوت بھیجے ہیں وہی چین اور فیلپینز کے شیطرے ویواد میں بھی بھارت نے فیلپینز کا سمرتھن کر دیا اس کے علاوہ بھارت نے ویتنام کو ایک ایکٹیو ڈیوٹی میسائل کارویٹ اپار میں دیا ہے ساتھی آسٹریلیا کی سشنشتر بھالوں کے ساتھ انٹرو پورٹیبلیٹی بڑھانے کے ادیشے سے بھارت نے آسٹریلیا کے کوکوز کلنگ دیپ شمہوں میں دو سیننے بیمان بھیجے ہیں پس اسی بات سے چین سرکار کا بھوپو گلوپل ٹائمز بخلا گیا ہے خبروں کی مانے تو بھارت کے اس قدم پر کامیونسٹ پارٹی کے مقبتر گلوپل ٹائمز نے ایک اوپینین لیک لکھ کر اپنی بھڑا آس نکالی ہے گلوپل ٹائمز نے لکھا ہے کہ بھارت بیلنسنگ فیکٹر کیاڑ میں انڈو پیسیفک ریجن کو اور زیادہ پریشانیوں کی اور دھکیل رہا ہے بھارت کو بیلنسنگ کی کلا سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بھارت کی ورطمان رنڈ نیتی اس چھیدر کو ٹکراب یا یہاں تک کہا کہ ایک نئے کولڈ وار کی طرف دھکیلنے کا جوکم اٹھا رہا ہے گلوپل ٹائمز نے بھارت کی اور سے انڈو پیسیفک دیشوں کے لیے اٹھائے گئے قدموں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ بھارت کی یہ کاروائے خطرناک سنکیت بھیجتی ہے ساتھ یہ بتاتی ہے کہ بھارت ناکے وال اپنے پارم پری گھٹ نرپیکش کے روک سے بھٹک رہا ہے بلکہ انڈو پیسیفک ریزن میں چین کو روکنے کا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کو کھلے طور پر سہیوک کر رہا ہے گلوپل ٹائمز نے ایکسپرٹ کے حوالے سے یہ چیتاونی دیتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت امریکہ اور چین کے ٹکراو کو ایک موقع کے طور پر دیکھ رہا ہے لیکن بھارت جتنا زیادہ چین ویروہ دی روک اپنائے گا انڈو پیسیفک کے گھٹوں میں اتنا ٹکراو اور زیادہ بڑھے گا اور ایسا کر کے بھارت ایشیا کی سانتی اور وکاس کو نقصان پہنچائے گا تو آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے اب ہم بتاتے ہیں کہ بھارتی میڈیا کی ایک ریپورٹ کہتی ہے کہ پاپوان یوگینی کے راجنیک ہلکوں کو بھی اس وقت آشری ہوا جب تین اگشت کو پورٹ موریس بی میں بھارت کے یودپورٹ آئینس سہادری اور مسائل ویدونسک آئینس کولکاتا پر ایک سمہارو ہوا اور اس آیوجیت سواگت سمہارو میں پردان مانتری جیمز مراپے اور لگ بگ ان کی پوری کیبینیٹ نے حصہ لیا جبکہ اس طرح کے سواگت سمہارو میں عام طور پر کیول رکشہ مانتری یا پھر انیہ دیکاری شامل ہوتے ہیں یہ سواگت سمہارو اس لیے بھی خاص تھا کیونکہ بھارتی یودپورٹ کی پاپوان یوگینی یاترہ ایسے سمیں میں ہوئی ہے جب مائی میں ہی بھارت کے پردان مانتری نریندر موتی نے بھارت پرشان دویپ سہیوگ منچ کے سکر سم ملن میں حصہ لیا تھا سواگت سمہارو کے بعد مراپے نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ زیاترہ سے دونوں دیشوں کے سشستر بلوں کے بیٹ سہیوگ کو بڑھاوا ملے گا ویتنام کو پہار میں ویسنائل کورویٹ آئینیس کرپان دیا بھارتیان حسینہ پرمک ایڈمیرل آر حری کمار نے اس سمہارو کی اجکشتہ کی تھی یہ پہلی بار تھا جب بھارت نے کسی مطر دیش کو اپنے ہتھیاروں کے ساتھ پوری طرح سے آپریشنل یودپوت دیا ہو ویتنام کو گفٹ کیا گیا یودپوت اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ ویتنام کی سمدری سے نائے بار بار دکشن چین ساغر میں چینی زہادوں کے ساتھ ساتھ آمنے سامنے ہوتی رہی ہیں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر چین کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہی ہے اور اس کا کارن کیا ہے اس کے ساتھ جانکاروں کی معنی تو دکشن چین ساغر میں اس لیے کو سویکار کیا تھا لیکن 39 جون کو بھارت کے ویتیش منتری جیشنکر اور ان کے فلیپینوں سمککش اینرک منالوں کے بیچ بیٹھک کے بعد جاری ایک بیان سے صاف ہو گیا کہ بھارت نے اس مسئلے کو لے کر اپنی ستھیتی میں بدلہ کیا ہے جس کے بعد چین کے کان کھڑے ہو گئے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چین کیوں پریشان ہے اور اس کا کارن کیا ہے آپ اس قبر پر کیا رائے رکھتے ہیں اپنے رائے ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں نمشکہ